بسم اللہ الرحمن الرحیم خمسائی رحمت اللہ علیہ نے دس صورتیں بنائی تھی اور ان میں سے دسویں صورت میں گفتگو ابھی تک جاری ہے دسویں صورت یہ ہے کہ اگر این موقوفہ کا باقی رکھنا موجب ہو خون ریزی کا تو اس صورت میں اس کا بیگ کرنا جائز ہے البتہ اس میں دو فرض تھے فرض اول اس میں بیگ کرنا جائز تھا جبکہ فرض دووں میں جناب مصنف کے نزدیک بیگ کرنا جائز نہیں ہے تو یہاں پہ فرض دووں میں بعض افراد نے مقاتبہ علی بن محضیار کو بیان کیا تھا کہ جو جواز پہ درد کرتی ہے تو گفتگو تھی مقاتبہ جناب علی بن محضیار میں کہ اس میں جو دلالت کے احتمالات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جواب کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مقاتبہ ہے یہ اولاں وقف منکتے پہ دلالت کرتی ہے اسی طرح یہ کہ وقف غیر اتام وقف غیر اتام یا تو اس کا سن سیغہ نہیں پڑھا گیا یا یہ کہ سیغہ تو پڑھا گیا ہے لیکن ادھر اکباز نہیں ہوا مقبوض موقوف علیہم نے اس کو وصول نہیں کیا تو بنابراہ وقف وقف تام نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ مقاتبہ اس پہ دلالت کرتی ہے تو اس کا جواب جناب مصنف پیش کریں گے اور اس طرح باقی جو احتمالات ہیں تو فرماتے ہیں پچھلے درست میں ارد کی تھی کہ دلالی لحاظ سے یہ مقاتبہ قاسر ہے کہ اس کی جو دلالت ہے وہ مشخص نہیں ہے جس طرح سندی لحاظ سے ایک روایت قاسر ہو سکتی ہے اس طرح دلالی لحاظ سے بھی قاسر ہو سکتی ہے تو چونکہ اس میں مختلف قسم کی احتمالات ہیں کہ اس میں کیا چیز مراد ہے تو دلالی لحاظ سے فرماتے ہیں یہ کیا ہے ضعیف ہے تو فرماتے ہیں اس ضعف کو قوی کیا گیا شہرت کے ساتھ شہرت فتوائی کے ساتھ کہ مشہور فقہہ نے اس کے مضمون کے مطابق فتوہ دیا ہے تو فرماتے ہیں پس قوی ہو گئی لذا کہتے ہیں دیکھیں نا یہ پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ بحثیت یہ کیا ہے اس سے مراد وقف منکتے ہے یا وقف تام ہے اس لحاظ سے ہمیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شہرت کی ہمیں ضرور شہرت فتوائی کی ہمیں ضرورت ہے ایک دوسری جہ سے تاکہ یہ قوی ہو جائے اور جس کی بنیاد پہ ہم ایک قائدہ کو اس کے ساتھ تخصیص دے سکیں یا اس قائدہ کو اس قائدہ کی مخالفت کر سکیں لذا فرماتے ہیں من جہت نخرہ ایک دوسری جہ سے ہمیں شہرت فتوائی کے ساتھ اس کے اعتضاد اور قوت کی ضرورت ہے اور جہت اخرج ہے کہ قائدہ کا تقاضی جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح خود وقف مشترک ہے تمام بطون کے درمیان موجودہ نسل اور آئندہ نسلوں کے درمیان تو اگر اس کو بیچا جائے تو اس کا جو بدل ہے قائدہ قیمت ہے وہ بھی مشترک ہونی چاہیے درحالہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی قیمت کو صرف موجودین پہ تقسیم کر دیں تو پس یہ تو قائدہ کی مخالفت ہو رہی ہے لذا اس بنیاد پہ ہمیں شہرت کی ضرورت ہے تاکہ اس شہرت کے ساتھ اس کو قوت دے کہ ہم اس قائدہ کو تخصیص دے سکیں وظاہر الروایہ اور جو روایت کا ظہور ہے وہ اس میں ہے کہ تقریرہو لسائل فی تقسیم سمن الوقف علی الموجودین کہ امام نے سائل کو فرمایا کہ اس وقف کو بیچ کر اس کی سمن جو موجود افراد ہیں ان کو دے دیں لذا فلابدہ پہ ضروری ہے کہ ہم درجہ زیل کام کریں اس میں یا تو رفید کریں مقتضہ معاوضہ سے معاوضہ کسی کہتے ہیں کہ ایک نے اگر آپ کو جنس دی ہے تو معاوضہ بھی سمن بھی اسی کو دینی چاہیے لذا جن افراد کی جنس ہے انہی افراد تک معاوضہ پہنچنا چاہیے تو اس بنیاد پہ حاضرین ان تک معاوضہ پہنچ رہا ہے تو لاحقین تک بھی معاوضہ پہنچنا چاہیے تھا درہنہ کے نہیں پہنچنا درہنہ کے نہیں پہنچ رہا تو پس آپ یہ کہیں کہ ہم رفع ایجاد کر رہے ہیں مقتضہ ہے معاوضہ سے رفع ایجاد کر رہے ہیں اس روایت کی بنیاد پہ ایک روایت کہتی ہے نہ دیں پس ہم نہیں دے رہے ہیں لذا قاعدہ کو ہم یہاں پہ تخصیص دے رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم آئندہ نسلوں کے حق کو ساکت کر دیں تو جب ان کا حق باقی نہیں رہے گا تو ان کو معاوضہ دینا بھی ضرور نہیں پس قیدہ باقی رہے گا لیکن کس طرح ہم آئندہ نسلوں کے حق کو ساکت کر سکتے ہیں فرماتی اس طرح کہ آنما بے سے پہلے پہل ہم ان کے حق کو ساکت کر دیں لذا جب یہ چیز بیچی جا رہی ہے تو صرف موجودین کی چیز ہے لذا معاوضہ بھی موجودین کو ملے گا آنما قبل البے بے سے تھوڑی دیر پہلے ان کے حق کو ساکت کر دیں لتاق المعاوضہ فی امالہم تاکہ معاوضہ خود موجودین کے مال سے ادا ہو یا تو یہ کریں رفیت کریں مگر اس صورت میں کہ پھر رفیت باقی نہیں رہے گا لذا معاوضہ صادق آئے گا واہمہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ جو روایت میں سوال ذکر کیا گیا ہے اس سوال کو حمل کریں فقط وقف منکتے پہ نہ کہ وقف معبت پہ یا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ وقف وقف غیر اتام ہے غیر اتام اس بنیاد پہ کہ یا تو اقباد آگے نہیں ہوا یا یہ کہ سغہ مکمل نہیں پڑا گیا وامہ من حمل سوال الوقف المنکتے کہ سوال کو حمل کریں واقف منکتے پہ یعنی فقط حبز پہ کہ ایسا حبز کہ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ وہ واقف کی ملکیت میں باقی رہے لذا واقف اس کو بیش سکتا ہے یا تو وقف منکتے پہ حمل کریں یا ایسے وقف پہ کہ جو ابھی تک تام نہیں ہوا کیسے تام نہیں ہوا موقوف علیہم نے اس کو قبض نہیں کیا اولی آدم تحقق سغہ تل واقف یا یہ کہ واقف کا سغہ محقق نہیں ہوا اگرچہ تحقق توتین علیہ سپرد کی محقق ہو چکی موقوف علیہم کو مال دیا جا چکا ہے لیکن جناب واقف نے سغہ محقق نہیں کیا تو اس صورت میں وَتَسْمِعَتُ وَقْفًا بِحَاظِل اطبار صرف توتین کے اطبار سے اس کو وَقْف کہا گیا ہے وَایُوَایِدُهُ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا حمل ہے اس کی تائید اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ تصدل واقف بے نفسی لیل بے کہ خود واقف جیسا کی روایت میں آرہا ہے خود واقف بے کے متصدی ہو رہا ہے تو پس جب واقف ہے تو کس بنیاد پہ وہ اس کو بیچ رہا ہے یا تو اس بنیاد پہ کہ آگے قبض نہیں ہوا یا اس بنیاد پہ کہ سیرہ محقق نہیں ہوا اس کو بیچ رہا ہے اس کی تائید ہے مگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ واقف نہیں ہے یعنی یہ کہ واقف ہے لیکن وہ بے صورت ناظر اس کو بیچ رہا ہے تو پھر یہ تائید نہیں ہو سکتی اور جو کال جا یہ کہا جا کہ اِنَّهُ أَجْنَبِيُّن کہ ایک اجنبی شخص ہے استعظن الامام علیہ السلام فی بئی علیہ حسبتن کہ جس نے امام سے اجازت تلق کی ہے اس وقف کو بیچنے کی قربتن اللہ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ مال وقف ان کے درمیان باقی رہ گیا تو شدید اختلاف ہو جائے گا لیکن ایک شخص آتا ہے اور قربتن اللہ اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ تائید نہیں ہو سکتی بَلْ يُمْكِنَنْ يَكُونَا قَدْ فَحِمَ الْإِمَامُ علیہ السلام من جعلی صائل قسمت سمن بین الموجودین مفروغاً انہا اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ امام علیہ السلام کا فهم اس بنیاد پہ کہ جناب نے صائل کو فرمایا کہ آپ اس کی سمن کو موجودین کے درمیان تقسیم کر دیں کیونکہ مفروغاً انہا کیونکہ جناب نے اس کو مفروغ انہو سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو مال ہے صرف موجودین کے لئے ہے مَأَنَّ الْمَرْقُوط فِي الْأَوْحَانِ اشتراق جمیل بطون فِي الْوَقْف وَبَدْلِهِ اگرچہ جو کچھ ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ تمام بطون چونکہ وقف وقف محبت ہیں لذا تمام بطون اس میں مشترک ہیں اور اس کے بدل میں بھی تمام کیا مشترک ہیں لیکن امام علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے بَلْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَحَمَلْ امام علیہ السلام من جالس صائل قسمت السمن بین الموجودین مفروغاً انہا درحانہ کے اَنَّ الْمَرْقُوط فِي الْأَوْحَانِ اشتراق جمیل بطون فِي الْوَقْف وَبَدْلِ وَقْف وہ کس طرح یہ فام ہے اَنَّا مَوْرِدُ الصُوَال هُوَ الْوَقْفُ الْبَاقِي عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ اس طرح کہ مورد سوال وہ وہ وقف ہے کہ جو وقف کی ملکیہ سے باقی ہے کیوں لے ان کے تائے ہی اس بنیاد پہ کہ یا تو وقف وقف منکتے ہیں اولِ عَدْمِ تمامِ یا یہ کہ وقف وقف تام نہیں ہوا پس اس بنیاد پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سمن کو صرف موجودین پہ آپ تقسیم کر دیں وَيُعَيِّدُهُ اور اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ اَنَّا ظَاہِرَا صَدْرِهِ اس روایت کا جو صدر ہے یعنی ابتدائیسہ جو اس روایت کا ہے وہ متضمن اور شامل ہے لِجَعْلِ الْخُمْسِ مِنَ الْوَقْف لِلْإِمَامِ عَلَيْسَلَامِ هُوَحَازً نَحَوَيْزًا کہ اس میں خمص اس وقف کے خمص کو انہوں نے امام علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے قرار دیا ہے امام نے فرمایا کہ آپ اس کو موجودین کے درمیان تقسیم کر دیں اِلَّا عَنْ يَصْلَحَازَ الْخَلَلْ وَأَمْصَالَهُ بِفَامِلْ اصحاب مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ خلل اور اس طرح کے جو اشکالات ہیں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ فقہانے سے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد وقفِ مُعبَّدِ تام ہے تمام وَيُقَال اسی طرح یہ احتمال بھی جہاں پر دیا جا سکتا ہے کہ اِنَّهُ لَعْبَاصَ بِجَارِ الْخَبَرِ الْمُعْتَذَتْ بِسْشُهْرَةِ مُخَسِّسًا لِقَائِدَةِ الْمَانِ اَنْ بَيْلْ وَقْفُ کہ یہ خبر جناب علی بن مہذیار کی روایت امام جواد علیہ السلام سے اس کو تقویت دی جائے شہرت کے ساتھ شہرت فتوائی کے ساتھ اس طرح کے اس شہرت کے بعد یہ خبر مخصص ہو اس عمومی قائدہ کے عمومی قائدہ کیا تھا کہ مَنْ اَنْ بَيْلْ وَقْفُ کہ وقف کا بیہ کرنا ممنوع ہے یعنی کلی طور پر وقف کا بیہ کرنا ممنوع ہے لیکن اس مورد میں یہ روایت تخصیص دے رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح وَمُعُجِبًا یعنی اَنَّوْ لَا بَعْصَ بِجَائِلْ خَبَرْ مُخَسِسًا وَلَا بَعْصَ بِجَائِلْ خَبَرْ مُعُجِبًا لِلتَقَلُّ فِي الْالْتِظَامِ بِسَقُوتِ حَقِّ الْلَاحِكِينَ عن الواقف اندہ ارادت البے کہ یہ خبر موجب بن رہی ہے اس بات کی کہ بیچنے سے پہلے پہل حق اللہ حقین کو ساکت کر دیا جائے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا اندہ ارادت البے بے کی صورت میں یا یہ کہ ہم یہ کہیں نمنا تقریر الامام علیہ السلام لِصَائِلْ فِي قِسمتِ سَمَنِ الْمُوجُودِينَ کہ ہم یہ کہیں کہ امام علیہ السلام نے ایسی کوئی تقریر نہیں کی سائل کے لیے کی سمن کو فقط موجودین پر تقسیم کرے امام کی یہ مراد نہیں ہے تمام اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بالآخر یہ جو ہم نے احتمالات ذکر کیے ہیں جواز بے کے تو ان میں سے کون سا احتمال معین ہے آیا صرف اختلاف کافی ہے یا ایسا اختلاف ہونا چاہیے کہ جو باعث بنے طلف مال اور طلف جان کا پھر طلف مال سے مراد وہ این موقوفہ کا مال ہے یا دوسرا مال بھی ہو سکتا ہے اسی طرح طلف جان سے مراد موقوف علیہم کی جان کا طلف ہونا مراد ہے یا باقی افراد کی بھی اسی طرح یہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آیا یقین اور ظن غالبی ہے یا شک کی صورت میں بھی ہے تو یتنے بھی احتمالات ہیں ان میں سے موین کرنا ہے کہ بالآخر اس روایت کے مطابق جواز بے کا میار کیا ہے اور ان میں سے جو اظہر ہیں وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور وہ کیا تھا کہ جب شدید اختلاف پیدا ہو فتنہ پیدا ہو تو بیچنا جائز ہے چاہے موقوف علیہم کے لئے خطرہ ہو یا دوسرے افراد کے لئے لیکن اب یہاں پہ جناب شیخ امسار رحمت اللہ علیہ استدراک فرماتے ہیں کہ لیکن نا فی نفس شیعن من الجزم بزہوری ہمارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا ظہور اسی اظہر میں ہے جو ہم نے وہاں پہ ذکر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس اظہر کو لیں اگر قدر متجکن کو لیں تو زیادہ بہتر ہے لذا فرماتے ہیں فلو اکو اتصرا علی المتجکن من بین الاحتمالات ان تمام تقریبا سات احتمالات میں سے اگر قدر متجکن پہ اقتصار کیا جائے اور قدر متجکن یہ ہے ہوا الاختلاف المودع علمن او ذنن ایسا اختلاف کہ جس کے بارے میں یقین جا گمان ہو الہ طلف خصوص مال وقف کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ این موقوفہ کا مال طلف ہو جائے گا وَنَفُوسُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اور موقوف علیہم کی جان کو خطرہ پڑے گا قَانَ اَوْلَا فرماتے ہیں یہ احتمال اولا ہے قدر متجکن ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس قسم اور صورت سابق کہ قسم اول میں کیا فرق ہے کہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بیق کرنا جائز ہے اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں بیق کرنا جائز نہیں مگر قدر متجکن کی صورت میں فرماتے ہیں وَالْفَرْقِ بَيْنَ حَاظَ وَالْقِسْمِ الْاَوَّلْ مِنَ صُورَةِ صَابِعَ مَنَاتْ كَيَا تَعْلْ عِلْمُ اَوِذْمْ بِيْتَلَفِ الْوَقْفِ رَاسَنْ وَالْلَمْ يَتْلِفِ الْوَقْفُ اگرچہ اصلِ وَقْفْ تَلَفْ نہیں ہو رہا کیوں؟ کہ فَإِنَّ وَاِدَ مِنَ الْمِقْدَارِ الْبَاقِي مَالُنْ قَتْلِفَ اس طرح کے اس وقف کے سے زیادہ جو مدار باقی ہے مال جو باقی ہے وہ تلف ہو رہا ہے تو ہم نے اوپر بیان کیا کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے اس کی مزید وجہات انشاءاللہ درس نمبر سبق نمبر تیہتر میں کی جائے گی وَصَلَّلَوْا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ